ہیلو دوستو ہماری نفٹی فیفٹی اور بینک نفٹی کی ویکلی ایلیس اس ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ جو میں لیولز آپ کو اس ویڈیو کے ہیلپ سے پروائیڈ کرتا ہوں وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو بہت ہی بڑیا پروفٹ بھی ان سے مل رہا ہوگا لیکن اب دیکھنا یہ ہے دوستو آج کل جو ریشیشن کی نیوز ہر جگہ چل رہی ہے تو کیا ریشیشن کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہماری مارکٹ پہ بھی پڑے گا کیا جو ڈپس ہمیں جو ملتی ہے مارکٹ کے اندر ہمیں ان کو بائی کرنا چاہیے ابھی اس ٹائم کے اندر یا پھر کیس لے کے بیٹھا رہنا چاہیے اس مارکٹ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم چارٹ کے حساب سے فائنڈ آوٹ کرنے کی کوشش کریں گے دونوں انڈیسز کے اندر یہ دیکھیں گے کہ آگے چل کے نفٹی فیفٹی کے لیے کون سے لیول سپورٹ اور ریسٹنس کا کام کر سکتے ہیں کون سے وہ ایمپورٹنٹ لیول ہوں گے جہاں پہ ہمیں بیریس ہونا ہے یا کون سے وہ لیول ہوں گے جہاں سے ہم سمجھیں گے کہ اب بلیس رن کا شروعات ہو گیا تو دوستو بنے رہیے گا میرے ساتھ ان لی ٹیکنیکل چینل پر تو پہلے دیکھتے ہیں نفٹی فیفٹی کا ڈیلی چارٹ تو لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے جو ایمیڈیٹ ریسٹنس کا کام کرے گا وہ لگ بگ سترہ ہزار پانسو کا جو ایریا رہے گا وہ اس کے لیے ایمیڈیٹ اور سٹرونگ ریسٹنس کا کام کرے گا جو سیف ٹیڈر ہمارے بھائی ہیں ان کو جو ہے اسی کے اوپر ٹریڈ لینا ہے لیکن اس نے جو ہے انڈیکس نے نفٹی فیفٹی نے سترہ ہزار پانسو کے اوپر ٹریڈ نہیں کیا تو نیکسٹ ویک کے لیے بھی دوستو یہی سٹرونگ ریسٹنس کا کام کرے گا سترہ ہزار پانسو سے لے کے پانسو پچاس سترہ ہزار سیسو کا جو ایریا ہے اس کے لیے ایمیڈیٹ اور سٹرونگ ریسٹنس کا کام کرے گا اگر ڈیلی چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ہاں ایک مومنٹ آپ کو ضرور مل سکتی ہے جو میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا جو رسکی ہے وہ چاہے تو سترہ ہزار تین سو پچاس کے اوپر اگر یہ جائے رکے تو یہ ہو سکتا آپ کو سترہ ہزار سو سے چار سو پچاس تک کے لیول دکھا دیا لیکن دوستو یہ تھوڑا سا رسکی ٹریٹ رہے گا اور نیچے کی طرف میں نے بتایا تھا آپ کو سپورٹ سترہ ہزار ایک سو سیسے دوستو کا اس کے نیچے ویشنگ اور ایمپورٹنٹ سپورٹ کے لیے جلیں گے ایریا ہے اس کے لیے ابھی بھی ایمیڈیٹ سپورٹ کا کام کر سکتا ہے سترہ ایک سو اسی کے نیچے اگر یہ ٹریٹ کرنا شروع کرے گا تو پھر دھیرے دھیرے کر کے سترہ ہزار سو اور پھر سے سترہ ہزار تک کے لیول کو ٹیسٹ یہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں بوٹم کافی بار اس نے یہاں سپورٹ لیا ہے تو اچھا خاصا سپورٹ مجھے سولہ ہزار نو سو پچاس کے آس پاس دکھ رہا ہے اگر یہاں یہ سپورٹ لیتا ہے تو پھر سے ایورسل کا ٹریٹ بنے گا یہاں یہ سپورٹ نہیں لیتا اور آپ مان کے چلیے کہ سولہ ہزار نو سو کے نیچے اگر یہ سسٹین کرتا ہے تو پھر ہنڈر پرسینٹ یہ آپ کو سولہ ہزار آٹھ سو سے سولہ ہزار ساتھ سو پچاس تک کے لیول دکھائے گا اور جیسا کہ میں اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں سولہ ہزار ساتھ سو بہت ہی امپورٹنٹ لیول رہے گا اس کو بریک کرنے کا مطلب ہے سیدھا سیدھا تین سو پوائنٹ کی فولد اور سولہ چار سو تک لی جائے گی اور میرے حساب سے یہ ایک طریقے سے ہنٹ ہوگا کہ فردر انڈیکس کے اندر اور ویکنیس آئے گی جو اس کو اور نیچے تک لے جا سکتی ہے تو دیکھتے ہیں لیول کے اوپر ہی ہم کام کریں گے تو ہمارا جو الیول رہے گا یعنی کہ وہ لیول جس کے اندر ہمارے جو ہے بیری سینٹیمنٹ کریئٹ ہو سکتے ہیں وہ لیول ہوگا سولہ ہزار ساتھ سو کا تب تک بائی اور ڈپ کی سٹیٹجی ہمیں اپنا نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے نیچے کی طرف ملے تو آپ بائی کیجئے آرام سے اور امیڈیٹ ریجسٹنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ سترہ ہزار تین سو پچاس کے اوپر ایک ٹریڈ بنے گا جو تھوڑا سا رسکی ہوگا اور اوپر کی طرف جو سٹونگ ریجسٹنس میں نے بتایا سترہ سپانسو سے سترہ چسسو ہوگا اس کو نکالے گا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلائیبل بلیس بریک آؤٹ کے لیے اٹھارہ دو سو کا لیول نکالنا ہوگا تو چینل کا پورے چینل کا بریک آؤٹ ہو جائے گا پھر ہمیں بہت ہی بڑیا بیس ہزار اکی ہزار تک کے لیول ملیں گے ایمیڈیٹ سپورٹ میں نے آپ کو بتا دیا سترہ ایک سو اسی کا اس کے نیچے فشلہ تو سترہ ہزار سو سے لے گا سترہ ہزار اور سولہ ہزار سو پچاس تک آئے گا وہ سولہ نو سو پچاس کو ریسپیکٹ نہیں کرتا تو پھر نیچے کی طرف سولہ آٹھ سو سولہ ساتھ سو تک دیا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ لیول رہے گا سولہ ساتھ سو کا تب تک بائیون ڈیپ کی سٹیٹیجی سے اس کے اندر نفٹی کے اندر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں نیکس چارٹ رہے گا بینک نفٹی کا بینک نفٹی کے اندر بھی میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ جو آپ کا امیریٹ اور سٹرونگ ریسٹنس ہے وہ کہیں نہ کہیں انتالیس ہزار سیسو سے ساتھ سو کا ہے اس کو نکالا تو پھر آپ کو بہت بڑیا مومنٹ ملے گی جو چالیس ہزار سے لے گے چالیس ہزار تین سو سے چار سو تک کے لیول دکھائے لیکن لاسٹ ویک بھی اس لیول کو یہ نہیں نکال پایا ابھی بھی دیکھیں یہیں سے ریسٹنس لینے کی تیاری میں ہے تو نیکسٹ ویک کے لیے بھی یہی امپورٹنٹ ریسٹنس آپ کے لیے رہے گا اگر آپ کو رسک فری ٹریڈ کرنا ہے تو کم سے کم انتالیس ہزار ساتھ سو کے اوپر اس کو سسٹین ہونے دیجئے گا اس کے اوپر جیسے ہی سسٹین کرے گا بیٹر ہے کہ کلوز کرے اس کے بعد آپ اس کے فیوچر میں ٹریڈ لے سکتے ہیں بہت ہی آرام سے آپ کو چالیس ہزار اور چالیس ہزار تین سو سے چار سو کے لیول مل سکتے ہیں اگر امیریٹ سپورٹ کو دیکھیں تو انتالیس ہزار کے آس پاس اس کا امیریٹ سپورٹ ہے اس کے نیچے فشلہ تو پھر ہو سکتا ہے یہ یہاں تک آئے اٹھتیس ہزار چار سو سے پان سو کیونکہ لاسٹ ویگ بھی میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ اٹھتی ہزار چھسو سپورٹ ہے اس کے نیچے آیا تو تین سو سے چار سو آئے گا اس نے تو لو بنایا ہے وہ لگ بک چار سو کے آس پاس ہی بنایا ہے یعنی کہ اگر اپنے امیریٹ سپورٹ یعنی کہ انتالیس ہزار سے فشلتا ہے تو بلکل یہاں پہ آنے کی کوشش کرے گا اٹھتیس ہزار پان سو اٹھتیس ہزار چھسو کے آس پاس اگر اس کے نیچے بھی فشلتا ہے یعنی کہ اگر یہ اٹھتیس ہزار چار سو کے نیچے کلوز کرتا ہے پھر ڈیفینیٹلی یہ اٹھتیس ہزار سنتیس ہزار نو سو کے طرف آئے گا اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ لیول ہوگا یعنی جس کے نیچے ہم پھر اس کا لاس سپورٹ رہے گا لگ بگ یہاں پہ چھتیس ہزار چھسو پان سو کے آس پاس جہاں اس کی دو سو دنوں کے سیمپل موئنگ گیا اور جب اس کو بریک کرے گا تو سمجھ لیجئے گا اب اس کے اندر جو ہے بیریس مومنٹم شروع ہو گیا ہے اور اوپر کے طرف کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہ تو ریزیسٹنس ہے اور اس کے اوپر جائے گا تو چالیس ہزار پان سو کے راؤنڈ یہ ریزیسٹنس لے گا اور اس کو بھی بریک کرتا ہے تو اکتالیس ہزار آٹھ سو اپنا اول ٹائم ہائی ٹیسٹ کرنے جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑیا مومنٹ ملے گی آپ کو بیالیس ہزار کے اوپر اگر یہ کلوز کرتا ہے تو اس حساب سے آپ لیول کے حساب سے ٹریل لے سکتے ہیں اور آپ کے لیے یہاں پہ الیول جو رہے گا دوستو میرے حساب سے سینتیس ہزار دوستو کے آس پاس کا رہے گا سینتیس دوستو کے نیچے فیصلہ تو میرے حساب سے بیاریس نیس شروع ہو جائے گی ایک سپورٹ یہاں ضرور مل سکتا اس کو دوستو دنوں کی موونگ ایوریج پہ پھر وہاں دیکھیں گے لیکن آپ یہ مانیے کہ بیاریس نیس یہی سے ہی شروع ہو جائے گی اور جب تک اس کے اوپر ہے جیسے کہ نیفٹی فیفٹی کے اندر سولہ سات سو کے اوپر ہے ایسے ہی بینک نیفٹی کے اندر جب تک یہ سینتیس ہزار سے اوپر ہے سینتیس ہزار دوستو سے اوپر ہے سرین سے اوپر ہے تو بائی اون ڈیپ کی سٹیٹیجی اس کے اندر بھی آپ اپنا سکتے ہیں اور لاسٹ ویگ بھی میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا تھریٹننگ چارٹ بتایا تھا جو ہے ہمارا ہیڈن شولڈر پیٹرن حالانکہ ابھی تک بنا نہیں ہے دوستو لیکن ایک طریقے سے یہاں پہ فورمیشن ارموسٹ پوری ہونے والی ہے لیکن یہ جو پیٹرن ہے دوستو یہ بیریش ہوتا ہے اور یہ ایکٹیو تب ہوتا ہے جب اس کا جو بیس ہے جو ابھی میں مانگے چل رہا ہوں سینتیس ہزار کا اس کے نیچے یہ سسٹین کرے گا ٹریڈ کرے گا وولم کے ساتھ بریکڈاؤن کرے گا تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں اس کا بریکڈاؤن ہو گیا پھر یہ نیچے کے طرف ستیزار پیتیزار تک بھی آنے کی کوشش کر سکتا ہے تو لیول کے حساب سے ہی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے نیفٹی فیفٹی اور بینک نیفٹی کے امپورٹنٹ ریزسٹنسز اور سپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں میرے لیول ہٹ ہو رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا وائد